اس کا جواب لکھا گیا یہ اقتراب سے بڑوں اور چھوٹوں کا نہیں ہے بلکہ حق اور ناحق کا اقتراب ہے چونکہ دیر میں تحریف ہو رہی ہے اور ذاتی تعبیلات کے ذریعے غلط تعبیل خیرات کی اشارت ہو رہی ہے حقا کہ دیر کو صرف چھے باتوں میں منحصب بتایا جارہا ہے اسے یہ اقتراب بنیادی اقتراب ہے لہذا یہ کہنا کہ صرف بڑوں کا اقتراب تو چھوٹوں کے سن لا تعلق رہ کر صرف کام کرنا چاہیے یہ تصور غلط ہے ایک اہم سوال یہ پوچھا گیا اس فکر سے واپسا علماء یا نرم گوٹشا رکھنے والے حضراء یا معاوین اور معاوین بننے والے علماء جو خود اسلامی مجالی سے وزیرت یافتہ ہیں ان کی ذمہ داری اس وقت میں کیا ہے جواب وہ علماء جس سلسلے میں معاوین یا معاوین ہیں یا نرم گوٹشا رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملہوظ رکھ کر اپنے رویے کے مطالب دیانت داری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملہوظ رکھ کر اپنے رویے کے مطالب دیانت داری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں اور حضر داری ان کے تقاضل کو سامنے تکر اقلیت حیثہ کریں حدیث یہ ہے آپ میں سے جو حضرات اہل علم ہیں وہ اس حدیث کا مقروم سے واقع ہے اور جن حضرات اہل علمہ کرنے کے دعوت دی جا رہی ہے وہ خود اس حدیث کو سمجھتے بھی ہوں گے سمجھیں گے بھی تشریحہ دیجئے اس حدیث کے عوصرے میں علماء کی ذمہ داری یہ بتائی گئے ہیں کہ اگر دین میں تحریف ہونے لے گئے باتیں تعبیلات کے ذریعے دین میں تربیر یا تبدیلی کی جائیں لگے تو اس صورت میں معاقل بننے کے بجائے دین کے محافظ بنیں اور اپنا دینی و فرزبی پر سمجھے سے اس باطل کی حتر مقدور تربیر کریں آخری سوال کیا باقیت ہے مولانا موسوک کے نظریات میں دین سے انہرہ، غلو، تحریف، غلط اجتہادہ اور مدارش اسلامیہ کے متعلق منفی تصورات اور محفظات پائے جاتے ہیں جواب یقین ہے مولانا صاحب کے بیانات محفظات، تحریفات میں، تحریف دین بھی ہے غلط غلو بھی ہے، باقیت شہدات بھی ہیں تابس فاصلات بھی ہیں نیز مدارش اسلامیہ کے نظریات کے غلط اور فاصل تحریف بھی ہیں جو ان کے بیانات اور محفظات سے واضح ہیں اوپر گرد شدہ سوالات اور ان کے جوابات کے روشنے میں علماء موسوک کے علام کرام کی مجلس کا یہ مطفیقہ کا فیصلہ آئے کہ جناب مولانا محمد صاحب کے غلط نظریات کے تعلیم اور ان کے جماعت کے ساتھ تعاون کسی طرح بھی دورس نہیں ہے دی grandparents دیرست دیرستہ بزارہ رہے ب تم دیرستہ موسیقی موسیقی